اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غلابی سنڈی کے بارے میں یہ ویڈیو ہماری دو سے تین اسو پر مشتمل ہوگی پہلے اسے میں ہم بات کریں گے کہ غلابی سنڈی کو چیک کس طرح کرنے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر کون سا زہر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے رقبے پر ٹرپل جین ورائٹیز کاست ہیں جہاں پہ کچھ بھائیوں کے نزدیک غلابی سنڈی وہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے تو کیا ٹرپل جین کے اوپر سپریک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تفصیل کے ساتھ بات کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یوٹیوب کے اوپر جتنا ہی بھائی مجھے دیکھتے ہیں یار ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے اینا لیٹکس دیکھتا ہوں اور 83 فیصد جتنے میرے ویورز ہیں انہوں نے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا بھائی یہ آپ کا اپنا چینل ہے مجھے کون سا ویڈیو سے پیسے مل رہے ہیں تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ غلابی سنڈی کو آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے جب بھی آپ اپنے فیلڈ میں جائیں اور آپ کی کپاس فلاورنگ کے اوپر آئے پھول ہوں تو آپ نے ان پھولوں کو انتہائی گوھر سے دیکھنا ہے جیسے یہ پھول ہے جہاں پہ بھی آپ کو پھول مدھانی نمہ نظر آئے تو اس کو آپ نے کھول کر دیکھنا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا جیسے فار ایگزمپل یہاں پہ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی ہمیں مدھانی نمہ پھول نظر آ جائے گا جیسے یہاں پہ یہ پھول ہے یہ دیکھیں اب یہ پھول اوپر سے بند ہے اب اس کے ساتھ اس پھول کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اوپر سے بلکل صحت مند کھلا ہوئے دوسرے نمہ پہ یہ جو پھول ہے یہ اوپر سے بند ہے اب میں اس کو کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ آجی گلابی سنڈی کو اصل چیک کرنے کا طریقہ جب آپ کی کپاس فلاورنگ کے سٹیج پر ہوتی ہے تو جلدی جلدی ہم اس کو کھول لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ ساتے ہیں پینک اس کا کام بلکہ یہ پھر رہی ہے جی یہ دیکھ لیں یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا جی یہ آجی گلابی سنڈی اور یہ گلابی رنگ کی ہوتی ہے اور ابتدائی طور پر یہ اس سٹیج پر ہوتی ہے کہ فلاور کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر آپ نے نیچے یہ جو بالز بن چکے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں پہ ان کے اندر سراخ تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کپاس اوپننگ پہ آ گئی ہے تو آپ نے یہ باغور دیکھنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی جو ٹینڈہ کھلا ہوا ہے وہ کانا تو نہیں ہے اوپننگ بیڈ تو نہیں ہے اگر بیڈ اوپننگ ہے تو یہ انتہائی خطرے کی علامت ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر زہر کون سا کرنا چاہیے دیکھیں جی دو قسم کی ورائٹیز اس وقت ہیں ایک ٹرپل جین ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے بیٹی کارٹن اگر تو آپ نے ٹرپل جین ورائٹی کاش کی ہوئی ہے جب بھی آپ پہلی دفعہ دیکھیں کہ کوئی آپ کو فلاور کے اندر پنک ملی ہے تو اس کے اگلے پانچ سے چھے دن پراپر ڈل ہی کے پاس کو چیک کریں اگر تو چھے یا سات دن کے بعد آپ کو یہ لگے کہ جو آپ نے پہلے دن اٹیک دیکھا ہے اس سے اٹیک بڑھ رہا ہے تو آپ کو سپریہ کرنا پڑے گا اور اگر چھے یا سات دن کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے پہلے دن مجھے مثال کے طور پر دس لائنیں میں نے دیکھی یا بیس لائنیں دیکھی یا ایک اکڑ دیکھا تو اس میں مجھے دو ملی ہیں اور اب مجھے وہاں سے ایک سنڈی ملی ہے تو پھر میرے خیال سے سپریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس پر میں ایک الاغ سے ویڈیو بناوں گا یہ ایک لمبی بیعث ہے کہ ٹرپل جین کے اوپر پنک کیوں آئی ہے کیونکہ اس کو پنک فری کلیم کیا جاتا تھا یہ الاغ سے بیعث ہے اس پر میں پچھلے سالوں میں بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں بہرحال یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر پھر اس ڈیٹیل میں میں چلا جاؤں گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں بیٹی کے اوپر اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے زیار کون سا کرنا ہے اگر تو ٹرپل جین پہ آپ کو مسئلہ دکھائی دے رہا ہے جس میں تین سو تیس تیس سی کے سی سکس اور جتنی بھی دوسری ٹرپل جین ورائٹی ہیں تو وہاں پہ آپ نے صرف اور صرف بائی فینٹرین تین سو تیس ایمل فی اکڑ کے سابزے سپریہ کر دیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا شاید ہو سکتے آپ کو ریپیٹ سپریہ نہ کرنا پڑے لیکن میں ہی آپ کو ریکمنٹ کروں گا احتیاطاً آپ ریپیٹ سپریہ کر دیں سات دن کے بعد اور اگر بیٹی کے اوپر آپ کو یہ مسئلہ دکھائی دے رہا تو وہاں پہ تو بہت زہر ہے کہ جہاں پہ آئے گی یہ شدید اٹیک کہ اس کا بنتا جائے گا تو وہاں پہ آپ نے دو زہروں کا مکچر کرنا ہے ایک تو آپ نے بائی فینٹرین لے لے رہی ہے کسی بھی کمپنی کی اس کے ساتھ کوئی بھی اور پیراتھرائیڈ گروپ جس میں سیپر میترین ہے ٹرائی ایز او فاس ہے اور لیمڈا سیلو تھرین ہے ان کی ڈوز آپ نے میں آپ کو ڈوز بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ نے ٹرائی ایز او فاس کرنی ہے یہ ڈھائی سو سے تین سو ایمیل رکھنی ہے اس کے علاوہ جو لیمڈا ہے نا یہ دو یا تین کمپنیوں کی آرہی ہے جو کہ ارلی سٹیج پر آپ کر سکتے ہیں اور وہ چھوٹی پیکنگ میں سو ایمیل اس میں سوات اگروں کی سب سے بہترین ہے آپ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ریکمنڈ ہی چھوٹی کپاس کے لیے ہے اس کے علاوہ زیادہ تر لوکل کمپنیوں کی کسی کی بھی نہیں آرہی جو کہ آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں اور لیمڈا اگر آپ نے لوکل ملانیت اس سے بہتر ہے نہ ملائیں اس کے علاوہ سیپر مہترین بھی آپ دھائی سو سے تین سو ایمیل پار ایک اچھے نیشنل برینڈ کے آپ اس کے ساتھ مکس کر کے بی ٹی کے اوپر دو زہنوں کا مکچر آپ نے کرنا ہے اور ٹرپل جین کے اوپر ایک زہر کا مکچر کرنا ہے جب آپ سپریہ کرنا ہے دونوں بی ٹی اور ٹرپل جین دونوں کے اوپر ریپیٹ سپریہ سات دن کے بعد آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ کی کپاس کو پندرہ دن ہو جائیں تو آپ نے اس کو پراپر چیک کرنا ہے کیونکہ یہ خموش قاتل ہے اور یہ بظہر تو آپ کی کپاس ایسے دکھائی دے رہی ہوگی کہ یار بڑی ٹاپ کلاس کیا لیکن اندر ہی اندر اس کا وہ نقصان ہوگا جو کہ شگر والے مریض کا ہوتا ہے اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ اس کے اوپر مزید آگے دیٹیل ویڈیوز میں میں بناؤں گا یہ ایک ہمارا پلارٹ ہے بیٹی کا اور اس میں یہ مسئلہ آ چکا ہے یہاں پہ ہم نے جو سپریہ کیا ہے وہ کچھ کے اوپر ہم نے بائی فین ترین کیا ہے یہی ٹال سٹار کیا ہے ایف ایم سی کا اور کچھ کے اوپر ہم نے ایلی ویسٹ کیا ہے ایلی ویسٹ کے اندر دو زہر ہیں ایک یہی بائی فین ترین ہے اور دوسرا وہ کورا جن والا زہر ہے اس کا مجھے نام ابھی یاد نہیں ہے نیچے میں پین کار دوں گا تو باقی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ